بسم اللہ الرحمن الرحیم جی السلام علیکم میں ہماری علیہ آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل پاپا ایک انکل گھر آتے ہیں اور بار بار آتے ہیں آمنہ کی بڑی بیٹی کو بھی رئیس سے ملاقاتوں کا علم تھا اور وہ جانتی تھی کہ ان کے گھر پر کون آ رہا ہے فران نے 23 اگست کو ہی رئیس کو کیوں بلایا کیا آمنہ اور فران جو ہیں وہ آئیس کا نشاہ کرتے ہیں رئیس کو کال فران نے نہیں آمنہ نے کی تھی پولیس نے عدالت میں بڑا بیان دے دیا ہے پولیس جی تین مزید اہم ترین ثبوت لے کر آگئی ہے گیس ہاؤس کی فوٹیجز سامنے آنے کے بعد جو ہے آمنہ نے فران کو کیسے منایا کیا معاملات ہیں کیا ہاتھ لگایا پولیس کے اور عدالت میں پولیس نے جو ہے ایک اچھی اور ایک بری خبر دی ہے یہ کیا خبریں ہیں اس کیس کے حوالے سے اس کیس کو کس طرح سے ایفیکٹ کر سکتی ہے کیا پیسہ چل رہا ہے اور اچھا خاصا چل رہا ہے کیا پولیس جو ہے وہ فران اور آمنہ کا ساتھ دیری آج کی ویڈیو میں اس پر بات کریں گے آخر تک ضرور دیکھیں گا ویڈیو کو اور آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ کر لی جگا ہماری حوصلہ وضائی ہو دی ہے ڈیلیوری پوائن رئیس کاجی قتل اگر ہم بات کریں تو تقریباً ایک مہینے سے زائد ہونے آیا ہے اور ابھی تک پولیس جو ہے وہ ریمانڈ ریمانڈ کھیل رہی ہے پولیس جو ہے وہ عجیب و غریب قسم کی باتیں کر رہی ہے اور پولیس کی ان باتوں کا اثر آمنہ اور فران نے اتنا زیادہ اپنے سر کے اوپر لیا ہوا ہے کہ وہ خود بھی بہکی بہکی باتیں کرتے ہیں عوام کو چونٹیاں سمجھا ہوا ہے اور میڈیا کے طرح عوام کو گمراہ کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں کبھی جی فیصل ٹاؤن پولیس تو کبھی مانگا مڈنی پولیس یہ دونوں جو ہیں وہ گیمز ہی کھیلتی جا رہی ہیں اور آگے کچھ بڑھتا ہی نہیں ہے ایک مہینہ ہونے کے باوجود پولیس کیس کا چلان عدالت میں ابھی تک پیش نہیں کر سکی جمع نہیں کروایا لہور ہائی کورٹ نے بھی تنگ آکر جی تفتیشی آفیسر سے پوچھ لی ہے کہ جناب بتا دے کہ ریپورٹ جمع کروانی ہے یا نہیں کب تک کروانی ہے پولیس نے دو خطرناک انکشافات کی ہیں ایک قاتلوں کے حق میں ہیں اور ایک قاتلوں کے خلاف ہے رئیس کا بھائی آپ سب کو پتہ ہے کہ علی حسین جو ہے وہی اس کیس کا مددی ہے اس نے آمنہ فران اور اس کے بھائی ارمغان کو ملزمان کی فیڈس میں رکھا ہوا ہے یعنی کہ ان کو نامزد کیا ہوا لیکن پولیس نے ارغمان کا نام ملزمان کی لسٹ سے نکال دیا کتنی عجیب سی بات ہے کہ پولیس اپنی مرضی سے کام کر رہی ہے تین چار بندوں نے یہ قتل کی ہیں جس میں سے فران سارے معاملے کو اپنے اوپر لے رہے ہیں اس نے اپنے بھائی کو بھی نکلوا دیا اپنے باپ کو بھی نکلوا دیا اور آمنہ کو بھی بچا رہا ہے آمنہ کو یہ کہا کہ بچا رہا ہے کہ میری بیوی بہت ہی شریف ہے میری بیوی جو ہے وہ بہت ہی معصوم ہے اس کو تنگ کرتا تھا یعنی کہ چھے مہینے سے تنگ کرنا تنگ کرنا کھیلا جا رہا تھا یہ پھر میں آپ کو کہوں گی ان کا اپنا معاملہ ہے وہ ایک چکر چلا کے چھے ہزار چکر چلائے اگر میاں کو پرابلم نہیں ہے شوہر کو پرابلم نہیں ہے تو پھر آپ جو ہم کو مطلب ہمیں کیا پرابلم ہو سکتا ہے ہمیں کیا مسئلہ ہو سکتا ہے تو مسئلہ یہاں پہ یہ ہے کہ ان درندوں نے صفاکانہ انداز میں قتل کی ہے خوفناک قتل کی ہے رئیس کا بھائی جو علی حسین ہے اس نے ان کو نامزد کیا ہوا ہے لیکن پولیس جو ہے اس کو ارغمان کو اس فیرس سے نکال چکی ہے اس کو بیل دے چکی ہے رئیس کے بھائی نے یہ بھی الزام لگایا کہ یقینا آمنہ اور فران نے نشہ کر کے جو ہے ہمارے بھائی کو مانا ہوگا کیونکہ کوئی بھی خوش و حواس میں شخص جو ہے وہ اتنا بے رحم تو نہیں ہو سکتا اتنا ظالم تو نہیں ہو سکتا اتنا تفاقیت اور تشدد کے ساتھ تو کسی کو قتل نہیں کر سکتا وہ کیسے کسی کو اس طرح سے زندہ جلا سکتا ہے بتاتی چلوں جو رئیس کے بھائی ہیں علی صاحب ان کی شکلیں دیکھ کے پتا چلتا ہے کہ یہ درندے ہیں ان کی شکلیں دیکھ کے پتا چلتا ہے کہ یہ ہوش و حواس میں تھے ان کی شکلیں دیکھ کر پتا چلتا ہے کہ یہ مکار ہے وہ مکار لومڑی جو ہے وہ سلسل جھوٹ بولتی ہے اتنی بڑی میں اپنے موہ سے کچھ نکالنا نہیں چاہتی اتنی بڑی اور گھٹیا قسم کی وہ خاتون ہے کہ وہ بیٹھ کر اس قدر حس حس کے بات کر رہی ہوتی ہے ایک شخص کو تم لوگوں نے زندہ جلا دیا اس کے بعد تم انٹرویو حسز کے دے رہی ہو مطلب کتنی صفاقیت ہے کتنی اگریشن ہے ان کے اندر کتنی غلاثت ہے ان کے اندر میں بس امیجن کرتی ہوں کہ یہ چھوٹ جاتے ہیں تو پھر کیا حال ہونے والے ہیں اچھا جی اب یہ بات سچ ہے کہ رئیس کا جو چہرہ ہے وہ ناقابل شناخت تھا میں بار بار اس کو ایوائیڈ کر رہی ہوں لیکن آپ لوگوں کو بتانا ضرور ہے کیونکہ پاکستانیوں کی جو یاد داشت ہے وہ بہت زیادہ کمزور ہے بہت جلدی بھول جاتے ہیں ساری باتوں کو تو بار بار یاد کروانا میرے لیے بڑا مشکل ہے لیکن یاد کروانا انتہائی ضروری ہے پولیس کو جب لاش ملتی ہے تو ایس او بی کے مطابق پیٹیس لے کر نادرہ کو جو ہے وہ بھیجوائی جاتی ہے نادرہ کے ذریعے جو ہے وہ اس کی شناخت وغیرہ کی جاتی ہے رئیس کا چہرہ جی بچہ ہی نہیں تھا تو شناخت کیسے ہوتی ایک آنکھ جی مکمل طور پر غائب تھی ناکھ ٹوٹی ہوئی تھی سر پچکا ہوا تھا دات ٹوٹے ہوئے تھے استغفار ایسی حال یقین کریں کہ ناقابل بیان ہے یہ تو پھر آپ لوگ سن بھی رہے ہیں ہمیں بیان بھی کر رہی ہیں جس پر گزر رہی ہوگی آپ جسٹ امیجن کریں جس کے ساتھ یہ سب سلوک کیا جا رہا تھا بیوی کو تم نے چھوٹ دی ہوئی تھی بیوی کو تمہاری مو مارنے کا شوق تھا اکثر تم بیوی کی ناکھ توڑتے تھے اس کی انہی حرکتوں کی وجہ سے بیوی کو تم نے طلاق نہیں دی ہوئی تھی بیوی کے ساتھ تم رہتے تھے تین تین بچے تم لوگوں نے پیدا کیا آخری بچہ ڈیر سال کا ہے یعنی کہ بیوی کے جو غلازت کے معاملے تھے وہ تو کسی آج یہ ڈیلیوری بھائی تھا رئیس کل کوئی اور ہوگا کتنوں کو مار ہوگے دواری بیوی کے اندر جو ہے فالٹ ہے اس کو ڈاکٹر کو دکھاؤ اس کو کچھ زیادہ ہی جو ہے نا مسئلے مسائل لگتے ہیں اچھا جی سر عام انہوں نے ایکسپٹ بھی کیا ہے کہ انہوں نے یہ قتل کیا ہے انہوں نے جلایا بھی ہے اچھا جی سارے جسم پر چھوری چاکو کے نشانات تھے پلاس سے ناخن اور جنسی عزا تک نوچ لیے گئے تھے ان کی جانب سے لاش کی یہ حالت دیکھ کر ہی جو شام کے بھٹیاں کے لوگ تھے انہوں نے کہا کہ یہ یقین ہے کہ یہ کسی خاتون کا معاملہ تھا لیکن ان کو یہ نہیں پتا تھا کہ ایک خاتون جس کو عادت ہے یہ سب کچھ کرنے کی تین تین بچوں کی ماں ہے اور بڑے فقر سے کہتے ہیں کہ الحمدلللہ میں بالکل ٹھیک ہوں مجھے کس چیز کا ڈر ہے میرے ساتھ اللہ ہے اب بندہ بھاکے سے کیا کہے تو ایسی خاتون کے چکر میں ایسی خاتون کیا اشویریا رائے تھی یا ایسی خاتون کوئی مطلب کوئی مس ورلڈ تھی کوئی مس یونیورس تھی کہ تو اتنی حسین تھی کہ تین تین بچوں کے ہونے کے باوجود جو ہے کوئی بندہ تیرے عشق میں اتنا پاگل ہو جائے یہاں پہ تو جو بیچاری لڑکی ہیں جن کی شادیاں نہیں ہوتی وہ آٹھٹ نونو دست دست سال دے دیتیں ایک ریلیشنشپ کو منگنیاں ہوئی ہوتی ہیں ٹھیک ہے ان کے ساتھ بندے نہیں چلتے ان کو جو ہے وہ چھوڑ کے چلے جاتے ہیں ریلیشنشپ نکاہ ہر چیز چھوڑ کے چلے جاتے ہیں اور تم اتنی کوئی مہرانی کہیں گی کہ تم جو ہے تین بچوں کی اممہ اور وہ تم پہ اتنا پاگل ہوا تھا کہ تم کہتے تھی وہ چھے مہین نے تمہاری جان نہیں چھوڑتا تھا کوئی بجا ہوتی ہے نا کیوں کہ تمہاری جان نہیں چھوڑے گا اس کو کہا لڑکیوں کی کمی تھی آپ اس کو خود پھسایا ہوا تھا آپ عجیب باتیں کرتے ہیں ہس ہس کے انٹرویوز دے رہے ہیں کچھ شرم حیاء والی بات ہوتی ہے لیکن حیاء شرم سب کچھ ختم ہو چکی ہے انہوں نے جی بہت بری طرح قتل کی ہے اگر رئیس کے کپڑوں اور جسم پر موجود اس کا برث مارک نہ ہوتا تو اس کو پہچانا نہیں جا سکتا تھا یہ کبھی سوال بھی نہ ہوتا کہ اس کے درندے جو ہیں اس طرح سے درندگی کرتے ہیں اس سے پہلے بھی پتہ نہیں کتنے آدمیوں کو مان چکے ہوں گے پھسا پھسا کے پولیس نے ایک اچھی خبر دی ہے کہ قاتلوں کے معاملات میں سر پر بجلی بن کے گئی ہے وہ اچھی خبر فران کے کپڑوں کار کے میٹس سے رئیس کے خون کے نشانہ ٹریس کر لیے گئے ہیں ٹھیک ہے اور پولیس نے عدالت کو بتایا کہ رئیس کو آمنہ نے میسج کر کے بلایا تھا یہ دونوں کے جھوٹ تو ختم ہو گئے ہیں یعنی کہ فران صاحب بکواس کر رہے تھے بھونک رہے تھے کہ وہ اس کے دوستوں نے اس کو لے کے جا کے شام کے بھٹیاں میں مار دیا ہوگا جلا دیا ہوگا تو یہ بھی ثابت ہو گیا کہ اس کی گاڑی میں رکھ کر لے کر گیا تھا وہ اور یہ بھی ثابت ہو گیا کہ جو آنٹی فرما رہی تھی یعنی کہ لومڑی اس کا نام ہے مکار لومڑی وہ محلے کی خطرناک آنٹیز ہوتی ہیں جو ہر وقت فتنہ فساد کرتی رہتی ہیں اور آرام سے بیٹھ کے پھر ہس ہس کے باتیں کر رہی ہوتی ہیں یہ اگزیکلی اس محلے کی کٹنی آنٹی کا حال ہے کہ سارا گند پھلا کے افیر چلا کے اس کے ساتھ گھوم پھر کے اس کو قتل کروا دیا میاں سے میاں سے جان شروعانی تھی کیونکہ وہ نظر اکتا تھا اس کو قتل بنا دیا اور مکار لومڑی آرام سے جو ہے وہ بیچ میں سے نکل گئی اور حس ری ہوتی ہے انٹرویوز دیتے رہے تو اس کی بھی بات جھوٹی ثابت ہو گئی ہے کہ مجھے نہیں بتاتا میں سو رہی تھی تو سو نہیں رہی تھی اسی نے اس کو میسج کر کے بلایا تھا دالت میں جو ہے پولیس سے بتایا ہے لیکن جی ایک مہینہ گزر جانے کے باوجود پولیس ابھی تک رئیس کے موبائل کو برامت نہیں کر سکی جو کہ ان کے پاس تھا اور انہوں نے اس کو غائب کر دی ہے یعنی وہ برامت چیٹ کرنا بھی نہیں چاہ رہی کیونکہ پولیس کو بہت زیادہ پیسی دیے جا رہے ہیں کچھ پکچرز ہیں ویڈیوز ہیں جو رئیس کے گوگل ڈرائیف پر موجود ہیں ہو سکتی ہیں کہ جی معاملات وہاں سے کچھ ہو جائیں آمنہ کے موبائل کے ذریعے کچھ ڈیٹا بھی ریکاور کیا ہے اس کے ساتھ پولیس نے ایک گیسٹ ہاؤس کی سی سی ٹی وی فوٹیجز جو ہیں وہ بھی حاصل کر لی ہیں جس میں آمنہ کو رئیس کے ساتھ دیکھا جا سکتا ہے کیا کہنے آمنہ صاحبہ کے اچھی خبر یہ ہے کہ جی اب یہ کیس ڈی آئی جی لیول کا ایک آفیسر سپروائز کر رہے ہیں اللہ کرے جی مجھے کوئی بنجاپل سے اچھی امید دے تو ہے نہیں لیکن دیکھ لیتے ہیں شاید کسی کے دل میں دین امان جاگ جائے کہ ایک شخص کو زندہ جلائے ہے تو کچھ خوف اللہ کا آجائے اور اچھی انویسٹیگیشن کر رہے ہیں اور بری خبر یہ ہے کہ اب تک اس کیس سے فران اور آمنہ کی طرف سے آمنہ کی باپ کی طرف سے بھی بہت پیسہ لگایا جا رہے ہیں اگر میڈیا کے مدد سے عوام کو جو ہے عوام کا پریشر نہ بنایا جاتا تو پھر پولس کو پولس کپ کیے معاملات کو ختم کر چکی ہوتے ہیں ویڈیوز اور ڈی این اے رپورٹ عدالت میں پیش کرنا پڑیں گی اب کیونکہ پریشر بلٹ اپ کیا ہے اس لئے میں آپ لوگوں کو کہہ رہا ہوں کہ اس کیس کو سپورٹ کریں ویڈیوز کو شیئر کریں آواز اٹھائیں تاکہ یہ خاتون باہر نکل کے جو ہے کسی کو اور اپنی حوص کا اور درندگی کا نشانہ نہ بنا سکے کیونکہ اس کا شوہر اس کو چھوڑتا تو ہے نہیں شوہر کے ساتھ بھی بچے پیدا ہو رہے ہیں دوسروں کو بھی پھانس رہی ہے شوہر جو ہے وہ قتل بھی کر دیتا ہے اس کے آرام بعد میں آرام سے کہہ دیتا ہے کہ ہمیں تو کوئی کچھ کہے گا نہیں آمنہ کی جی آٹھ سالہ بیٹی آئیت تک کو رئیس کے بارے میں اچھے سے پتا ہے ٹھیک ہے اور ان کی گیم دیکھیں کہ ان کو پتا تھا کہ آئیت جو ہے آٹھ سال کی اس کو پتا ہے کہ گھر میں اممہ جی ایک لونڈے کو جو ہے وہ بلاتی ہے اندر آتا ہے کمرے تک آتا ہے تو انہوں نے بچی کے لیے ایک جھوٹی اپنی بچی کے لیے جھوٹ تو بول رہے ہیں کتنے بغیرت لوگ ہیں کہہ دیا کہ ہماری بچی کو بھی حراسہ کرتا تھا وہ آگے پیچے سے ہاتھ لگانے کی کوشش کرتا تھا مجھے بھی اور میری بچی کو یا مطلب آپ اتنا جھوٹ بولیں جتنا آپ اوپر جا کے پھر برداشت کر سکیں ٹھیک ہے سچ عوام شاید عدالت میں آپ گمراہ کر لیں اس دنیا میں لوگوں کو جھوٹ بول دیں اللہ کو پتا ہے اور آپ کو پتا ہے سب کچھ پتا ہے تو آپ جو اس طرح زرکتیں کر رہے ہیں مجھے ہسی آتی ہے کہ یا چار دن کی زندگی ہے اس کے بعد اوپر نہیں جانا تم لوگوں نے یا جو بچی آمنہ کے مطابق اس کی آنکھ کا اشارہ سمجھ کر اپنا اپنے دادا ابو کو جو ہے وہ بلال آئی تھی تو وہ بہت اچھے جانتی ہے کہ گھر میں کون آتا ہے کون جاتا ہے اور کتنے لوگ آتے تھے کتنے لوگ جانتے تھے تو بات صرف یہاں پر یہ ہے کہ یہ پھر میں کہوں گی کہ یہ کسی کی افیر کا معاملہ نہیں ہے افیر تو اس کا ایسی اچھالا جا رہا ہے کیونکہ اب قتل کر دیا اس نے تو اگر قتل لان کیا جاتا تو ہمیں کوئی لینا دینے نہیں تھا وہاں کو بھی لینا دینے تھے ایک چھوڑ کے چھتے سے دار بندوں سے آپ پھر چلائے اس کے میاں کو مسئلہ نہیں ہے اس کا میاں جو ہے وہ بڑا رام سے کہتا ہے میری بی 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 بلکل صحیح ہے میری بی 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 پاک صاف اور پتہ نہیں جو ہے وہ اس کے چال چلن بھی بہت اچھے ہیں ٹھیک ہے جی اس کو اس نے رکھنا ہے آپ ہم کیا کہہ سکتے ہیں لیکن جو انہوں نے سفاقیت کا مظاہرہ کی ہے ایک خوف ناکمل کی ہے زندہ جلائے ایک شخص کو اس کی آنکھیں ان کے سب نکال دی ہیں اس کا حساب تو انہوں نے دے نہیں اس کے لیے حکومت وقت سے مطالبہ کیا جاتا ہے کہ ان کو کڑی سے کڑی سزا دی جائے ان کو جو ہے پھانسی کی سزا دی جائے اور پولس کو کہا جائے کہ صحیح سے انویسٹیگیشن کی جائے